یفیض القلب ایمانا ویابقل عقل حیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُمَانَكْ عَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَائِ لَا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاشَتُمْ وَمَقْتَ وَسَاءَ سَبِيلًا آج کا میرا ٹاپک برسغیر پاک و ہن میں چونکہ جوانٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے کٹھے رہتے ہیں ان کے ایک اہم مسئلہ حرمت مساہرت کے بارے میں ہے کہ حرمت مساہرت کیا ہے اسی طرح حرمت مساہرت کے ثبوت کی شرائط کیا ہیں اب زنا سے حرمت مساہرت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اسی طرح چھونے سے اور دیکھنے سے حرمت مساہرت ثابت ہوتی ہے تو اس کیلئے کیا کیا شرائط ہیں یہ سب بتانا آپ کو مقصود ہے اب برسغیر پاک و ہن میں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی جوانٹ فیملی سسٹم ہے خاندان کٹھے رہتے ہیں تو ان کو حرمت کے مسائل کا عام لوگوں کو ذہتر علم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بات بعض اوقات حرام تک بھی چلی جاتی ہے ناجائز امور تک بھی چلی جاتی ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں یا بچی آپ کے نو سال کی ہو جائیں اور بچہ تقریباً جیسے بارہ سال کا تو اس سے پہلے ہی ان کے بسترے کیا ہے اللہ کر دو والدین کیلئے بھی اس میں بڑی خاص نصیحت ہے کہ جب ان کے بچیاں جوان ہو جائیں تو اس کو پیار کرنے کی بھی ایک لیمٹ ہو رکھیں تو یہ بڑے نازک مسائل ہوتے ہیں اس طرح نکاح کرنے سے کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہ اس کی بیوی کے اصول جیسے کہ اس کی والدہ جنہی کے ساز اسی طرح اس کی نانی یہ سارے جتنا بھی اوپر چلے جائیں حرام ہو جاتا ہے اسی طرح اس کے فرو یعنی بیوی کی بیٹی یعنی آپ کی بیٹی ہوگی اسی طرح کرنے کی کسی دوسرے کے نکاح سے آئی ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے تو اس بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے اسی طرح اس کے اور بھی نیچے جتنے چلے جائیں گے تو جو رشتارییں بنتی جائیں گی وہ حرام ہوتے جاتی ہیں اسی طرح پھوپی خالہ ہو گئی اس طرح یہ نکاح سے اور رضاعت سے حرام ہوتی ہیں تو اسی طرح یہ حرمت مساہرت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں کچھ لوگوں نے اس کے حوالے سے سوالات پوچھے تو میں نے کہا کہ چلو کچھ اس بارے میں مختصراً آپ کو بتا دوں تفصیلاً پھر کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ حرمت مساہرت کیا چیز ہوتی ہے اب اس مساہرت کہتے ہیں دمادی کے رشتے کو کہ جن عورتوں کے ساتھ رشتہ کی وجہ سے نکاح حرام کر دیا گیا ہے تو عربی میں اس کو حرمت مساہرت کا جاتا ہے اسلام نے اب چونکہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک پاکیزہ اور جائز طریقہ دیا ہے جسے نکاح کا جاتا ہے جو دو گواہوں کی موجودگی میں اجاب اور قبول کے ذریعے دو اجنبی اس مبارک رشتے میں جوڑ کر ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان پیدا کرتے ہیں لیکن نکاح کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کن سے نکاح درست ہے اور کن سے درست نہیں ہے شریعت نے جن عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے ان کو محرمات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان میں تین قسم کے رشتے بنیادی طور پر اہم ہیں جن کو محرمات عبدیہ کہتے ہیں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور وہ تین اسباب ہیں کہ نسب دوسرا رضاعت یہ دو تو چونکہ مشہور ہیں وہ تیشرا ہے مساہرت اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ علماء کا زیادہ تر اس حوالے سے کوئی تقاریر یا مسائل کے حوالے سے زیادہ بھی بات نہیں کرتے تو یہ بہت نازوک اور شرم و حیاء کے حوالے سے مسئلہ ہے تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں اب حرمت مساہرت قرآن مجید میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اور اس کی جو حرمت ہے وہ قطعی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اسی طرح سور النساء کی آیت نمبر تیسے ہے وَحَلَائِلُوَ بَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْحَلَابِكُمْ اور اسی طرح تیسے میں آیت میں آتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور اسی طرح آیت نمبر تیسے میں آتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَائِلَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِلَّمْ تَقُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَا عَلَيْكُمْ تو اب اصل بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حرمت مساہرت مساہرت کی بنا پر جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سب نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں اس سلسلے میں آحادیث اور آثار بھی کسرت سے موجود ہیں لیکن توالت کی وجہ سے اس کا ذکر کی ضرورت نہیں میں محسوس کرتا اس لئے کہ کتاب اللہ میں کسی مسئلہ کے ہوتے ہوئے کسی اور نصوص کی طرف جانے کی ضرورت بھی میرا خیال میں زیادہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ویڈیو کو شارٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو اصل مسئلہ سمجھا سکے تاہم ان رشتوں کی حرمت کا ثبوت کن اسباب کی بنا پر ہوگا اور اس سلسلے میں کیا شرائط ہیں یہ ایک تفصیل طلب چونکہ موضوع ہے وہ حرات اگمہ کرام کے درمیان اس میں بعض مسائل میں اتفاق ہے اور بعض میں اختلاف ہے تو یہی بتانا آج آپ کو موضوع بھی ہے کہ حرمت مسائلت کیا چیز ہے تو سب سے پہلے حرمت مسائلت کے ثبوت کی شرائط کون کون سی ہے کہ وہ حرمت مسائلت کب ثابت ہونے کی شرائط کیا ہیں تو حرمت مسائلت کے ثبوت حرمت کے اسباب میں فقہائی مجتحدین کی آراد جو ہیں وہ مختلف ہے بعض میں اتفاق ہے تو بعض میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور ثبوت مسائلت جو کہ ہے وہ اس میں چار اسباب ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ عقد سعی ہو کہ حرمت مسائلت کب ثابت ہوتی ہے کہ جب عقد سعی ہو یعنی نکاح قائم ہو تو عقد سعی سے حرمت مسائلت کے ثبوت جو ہیں وہ متفقن علیہ ہے اور حرمت کی چار قسموں میں سے تین قسمیں جو ہیں وہ عقد سے ہی ثابت ہو جاتی ہیں البتہ یعنی عقد نکاح سے ہی ثابت ہو جاتی ہیں البتہ بیوی کی فرو یعنی کہ کسی اور آپ نے ایک اورہ سے شادی کی اس کی پہلے سے کوئی دوسرے شوہر سے اس کی اولاد تھی تو یعنی اس کو ربیبہ بھی کہا جاتا ہے کہ حرمت محض عقد کی وجہ سے نہیں ہوتی یعنی اس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تو وہ جو اس کی دوسری شوہر سے اولاد تھی وہ صرف نکاح سے حرام نہیں ہوگی باقی تو جتنے بھی ہیں وہ صرف نکاح کرنے سے ہی حرام ہو جاتے ہیں لیکن اگر دوسرے شوہر کی اولاد ہے اس کا آپ کی بیوی ہے اس کے دوسرے شوہر سے اولاد ہے تو وہ صرف نکاح سے ہی حرام نہیں ہوگی بلکہ اس کی لئے بیوی کے ساتھ دخول کا شرط ہے تو اس کی حرمت کے لئے ماں کے ساتھ پھر دخول ضروری ہے ویسے نہیں ہوگا دوسرا جو دوسرے جو سبب ہے چار سبب جب آپ کو میں بتا رہا تھا دوسرا سبب ہے کہ وطی یعنی کہ شرمگاہوں کا ملنا التقائی خطانین تو یہ حرمت مسہرت کا دوسرا سبب ہے اب خواہ عقد صحیح کے بعد ہو یا عقد فاسد کے بعد ہو یعنی کہ زنا سے ہو یعنی کہ آپ کا کوئی تعلق قائم ہو گیا عقد ہوا اب وہ صحیح ہے تو نکاح کی صورت میں ہے یعنی حلال طریقے سے ہے اور اگر ناجائز طریقے سے ہے تو وہ زنا کے طریقے سے ہے تو وطی سے یعنی کہ التقائی خطانین سے شرمگاہوں کے ملنے سے حرمت مسہرت کے ثبوت کے لیے آناف کے یہاں پھر تین شرط ہیں کہ وہ تین شرائط پائے جائیں گی تو حرمت مسہرت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ موطوع زندہ ہو یعنی جسے وطی کی جا رہی ہے وہ زندہ ہو اگر کسی مردہ کے ساتھ کسی مرد نے وطی کر لی تعلق قائم کر لیا تو پھر حرمت مسہرت ثابت نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ جس سے وطی کی جا رہی ہے وہ آہ مشتہات ہو یعنی اس کے اندر شہوت بھی پائی جاتی ہو آہ یعنی کہ بالے ہو جس کے یعنی لڑکی کی عمر کم از کم نو سال ہو اسی طرح تیسری شرط ہے کہ وطی جو ہیں نا وہ آگے کے راستے سے ہو پیشہ در پیشے دوبور کے راستے سے نہ ہو کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ حرمت مسہرت کے لیے کہ ایسی جگہ آہ تعلق قائم کیا ہو آپ انہیں جہاں سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ دوبور کے راستے سے نہیں ہوتا تو اس میں یہ چیز بھی دیکھنی ہے آپ کو البتہ زنا سے مسہرت کی ثبوت میں حضرات فقہہ کے درمیان اختلاف ہے جس کی کچھ تفصیل ہے جس کی جو ذکر کرنے لگا ہوں کہ حناف حنابلہ اور مالکیہ یہ مالکیہ کی جو ایک روایت کی مطابق جو انہیں زنا سے حرمت مسہرت کا ثبوت ہو جاتا ہے صحابہ اور تابعین کے ایک بڑی جماعت بھی اسی کی قائل ہے علامہ ابن حمام جو ہے نا وہ فتح القدیر آہ میں لکھتے ہیں کہ امام مالک کی ایک روایت ہے اور آہ اسی طرح عمر بن عباس ابن مسعود امران بن حسین جابر آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور جمہور تابعین جیسے کہ بسری شعبی ناقعی امام عوضائی تعوز عطا مجاہد سعید بن مسیب سلمان بن جسار حماد امام ثوری اور اسحاق بن رحویہ یہ رحمت اللہ علیہ یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ زنا سے حرمت مسہرت ثابت ہو جاتی ہے اب مالکیہ کی مشہود روایت کے مطابق اور شوافے کی نزدیک زنا سے حرمت مسہرت کا ثبوت نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کیونکہ زنا ایک ناجائز چیز ہے ناجائز تعلق ہے تو اس سے حرمت مسہرت جو انہیں ایک اچھا تعلق ہے کہ اس سے حرم چیزوں سے یعنی کہ اس کو ثابت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی بیوی اس پھر بیوی کی والی یعنی ساس ساس ہوگی اس کی نانی ہوگی یہ ایک محترم رشتے ہیں تو محترم رشتے جو ہیں ناجائز امور سے نہیں بنتے جبکہ احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سے ہی دلیل پیش کرتے ہیں تو اس آیت میں نکاح کا حقیقی معنی جو ہیں وہ وطی ہے یعنی کہ شرمگاہوں کا ملنا نکاح کا حقیقی معنی جو ہیں وہ یہی ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تم ہارے باپ نے وطی کی ہے خواہ وطی حلال کی ہو یا وطی حرام کی ہو اس سے تم نکاح مت کرو لہذا اب وہ جب نکاح کے ذریعے زنا کے ذریعے سے بھی وطی ہوتی ہے اور زنا کے ذریعے سے بھی وطی ہوتی ہے تو دونوں نکاح کا معنی چونکہ عام معنی ہے تو اب اس کی وجہ سے یہ حرمت مساہرت زنا سے بھی اس وجہ سے کہتے ہیں ثابت ہوگی دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے جہلیت میں ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا کیا میں اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعنی کہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا اور یہ فتر القدیر میں ہے اگرچہ یہ حدیث جو ہے وہ مرسل ہے لیکن اس سے آیت کی تعید تو بالکل ہو رہی ہے اب انحف نے اس سلسلے میں حرمت مساہرت کی اصل جو اصل جو ہے نا علت کو بھی دلیل قرار دیا ہے کہ حرمت کی اصل علت وہ جو ہے وہ وطی ہے کہ جو ولادت اور جزئیت کا سبب ہے بظاہر ظاہر ہے جس طرح وطی حلال وطی حلال ولادت کا سبب ہے اسی طرح وطی حرام بھی ولادت کا سبب ہے یہی وجہ ہے کہ اگر عقد فاسد میں دخول ہو جائے تو اس سے بالیتفاق حرمت ثابت ہو جاتی ہے حالانکہ وہ بھی وطی حرام ہے اسی طرح امام نور الدین ابو لہیہ نے بھی اس موضوع پر بڑی اندہ اور تفصیلی بحث کی ہے اور فریقین کے دلیل ذکر کرنے کے بعد احناف کے مسئلہ کو راجے قرار دیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ وطی جس کا حقوں کے ذنا کے ذریعے ہوتا ہے حرمت کے ثابت کرنے میں عقد سے زیادہ طاقتور ہے اس لیے کہ کوئی بھی مباوتی ہو تو اس سے حرمت کا ثبوت ہو جاتا ہے لیکن ہر عقد سے حرمت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے مثلاً اگر عورت محض عقد کیا ہے تو ربیبہ حرام نہیں ہوگی یعنی کہ دوسرے شوہر سے جو اس کی اولاد تھی تو وہ حرام صرف اس کے ساتھ تعلق نکاح کرنے کی ویسے حرام نہیں ہوگی لیکن اگر اس کی ماں سے وطی کر لی تو ربیبہ یعنی کہ وہ جو بیٹی انت وہ حرام ہو جائے گی معلوم ہوا کہ حرمت کی اصل جو ہے نا وہ علت وہ وطی ہے یعنی کہ شرمگاؤں کا ملنا ہے پس وطی حلال ہو یا حرام ہو دونوں سے حرمت ثابت ہو جائے گی اب دوسری چیز ہے کہ مس یعنی کہ چھونے سے اور نظر یعنی دیکھنے سے حرمت مساہرت کا ثبوت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو حرمت مساہرت کا یہ تیسرا سبب جو ہے شہوت کے ساتھ چھونا اور چوتھا سبب جو ہے وہ شہوت کے ساتھ عورت کے فرج داخل کو دیکھنا ہے تو حرمت مساہرت کے بعد میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اہمیت کا بھی ہے اور اس میں جمہور فقہ کی رائے یہ ہے کہ چھونے سے اور دیکھنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی لیکن اہناف کی رائے یہ ہے کہ چھونے سے اور دیکھنے سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے تو اب اہناف نے چھونے اور نظر کے مسئلے میں حرمت مساہرت کی اصل جو علت کو جو بنیاد بنایا ہے وہ مساہرت کی اصل علت وہ جو کہ وطی ہے یعنی شرم گہوں کا ملنا ہے تو جو ولادت کا سبب ہو تو شہوت کے ساتھ چھونا اور عورت کے فرج داخل کو دیکھنا یہ اس وطی کی طرف دائی ہیں اس کے جو وطی کا جو وطی ولادت کا سبب بھی ہیں اس لیے مقام احتیاط میں مس بشہوت یعنی شہوت کے ساتھ چھونا اور نظر بشہوت کو وطی کے قائم مقام کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہی کہا جاتا ہے اناف کے نظی کے چھونے اور نظر سے بھی حرمت مساہرت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی تو اب یہ ویسے بھی نہیں ہے کہ کسی کو چھو لیا اور اس کو دیکھ لیا تو اس کو حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں تو چھونے اور نظر سے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح محارم سے محارم سے بوجہ وطی کے حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح شہوت سے ہاتھ لگانے سے بھی ثابت ہوتی ہے لیکن فرج کے علاوہ اور آزائے جسم کو صرف شہوت کے ساتھ دینے سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوتی بلکہ شہوت سے مس کرنے سے ہوتی ہے البتہ مس سے حرمت مساہرت ثابت ہونے کے لیے بھی پھر چند شرائط ہیں اگر وہ پوری ہوں گی تو حرمت ثابت ہوگی اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوئی تو حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی تو پہلی تو یہ ہے کہ عورت نے شہوت سے مس کیا تو لڑکہ کم از کم بالغ یا مراحق ضرور ہو یعنی کہ لڑکہ بارہ سال یا اس سے زیادہ کو ہو اور مرد نے شہوت سے مس کیا تو لڑکی بالغہ یا کم از کم مشتہات یعنی کہ نو سال یا اس سے زیادہ کی ہو لڑکی لڑکہ یا لڑکی کی عمر کم ہو تو حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی اگرچہ چھونے مس کرنے والا یا چھونے والا آقل بالغ ہی کیوں نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ چھونے مس کرنا ہے بغیر حیل کے ہو یعنی کپڑے کے ساتھ پکڑنے اور ہاتھ لگانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہاں اگر کپڑے اتنے باریک ہوں کہ جسم کی حرارت محسوس ہوتی ہو تو حرمت ثابت پھر ہو جائے گی اور تیسری چیز یہ ہے کہ چھونے جو ہنے بغیر شہوت کے ساتھ مس کیا یعنی کہ شہوت کے ساتھ چھونے ہو اگر مس کرنے والا تندرست ہو یعنی چھونے والا تندرست ہو اور چھونے سے پہلے شہوت نہ ہو تو چھوتے وقت ہوئی ہو تو آلے میں آلے تناسل میں تو یعنی عضو تناسل میں حرکت ہوئی ہو تو شہوت سمجھے جائے گی اس کی شدت پھر ضروری نہیں ہے اگر چھونے سے پہلے حرکت تھی تو چھونے کے وقت اس میں انتشار پھر ضروری ہے اگر خوف و غیاء کی وجہ سے شہوت ہی ختم ہو جائے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی اسی طرح اگر عضو تناسل میں مس سے پہلے یعنی چھونے سے پہلے حرکت اور انتشار دونوں موجود تھی تو چھوتے وقت شدت ضروری چھوتے وقت کی شدت ضروری ہے ہوگی کلاسہ یہ ہے کہ چھونے کے وقت کی حالت اور چھونے سے پہلے کی حالت سے زیادہ ہونے ضروری ہے ورنہ حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی اور اگر چھونے مس کرنے والا تندرس نہ ہو تو اس کی شہوت دل کی دھڑکن تیز ہونے اور طبیعت میں اضطراب ہونے سے ہوگی صرف میلان سے اس کے ملنے سے شہوت متحقق نہیں ہوگی تو شہوت مسک مسکورہ جو جتنی یہ شہوت ہے اس کے مس کے ساتھ ہو اگر شہوت مس سے پہلے ہو اور اس وقت نہ ہو یا بعد میں ہو گئی ہو لیکن مس کے وقت نہ ہوئی ہو تو حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی اور چوتھی یہ ہے کہ جس کو شہوت سے چھو لیا تو اس کے ساتھ جمع کی خواہش بھی ہو اگر خواہش ہی نہ ہو تو اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کو مس کیا ہے یا خواہش تو ہو لیکن کسی اور کے ساتھ ہو تو ان صورتوں میں حرمت مساہرت ثابت پھر نہیں ہوگی اب نیز یہ بھی ضروری ہے کہ جس عورت کو ہاتھ لگایا ہے میلان اسی کی طرف ہو اگر دوسرے کی طرف ہوگا تو حرمت مساہرت ثابت نہ ہوگی اور پانچویں چیز یہ ہے کہ انزال نہ ہو اگر انزال لے منی ہو جائے تو پھر حرمت مساہرت ثابت نہ ہوگی کیونکہ جب انزال ہو گیا تو آپ کی شاوت بھی ختم ہوگی تو جب آپ کی شاوت ختم ہوگی ہے تو آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے جو ولد یعنی کہ اولاد کے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اتشارت ہے کہ وہ وطی جو ولادت کی طرف ہو لے کر جانے والی ہو تو جب آپ کا انزال ہو گیا ہے تو ولادت کی طرف لے کر جانے والی وہ شاوت رہی نہیں ہے آپ کی تو پھر حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی اسی طرح یہ اور اسی طرح چھتی چیز یہ ہے کہ لواتت یعنی کہ پچھلے راستے سے جمع چونکہ سبب لیل والد بچہ پیدا کرنے کا سبب نہیں ہے اس لیے اس سے اور اس کی خواہش سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی لواتت بہر صورت حرام ہے وہ ایک علیدہ ہے فعل حرام ہے لیکن اس کی وجہ سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی اور ساتھوی چیز ہے یہ ہے کہ حرمت مساہرت کے ثبوت کے لیے فائل کا اقرار یا دو عادل گواہوں کی گواہی کا پائے جانا ضروری ہے نیز اگر بہو مثلا سسر پر شہوت کے ساتھ چونے کا الزام لگائے تو شوہر کو اس کی سچائی کا غلبہ زن یا تصدیق ضروری ہے اسی طرح حرمت مساہرت کے لیے حجت تامہ یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی جہدت ضروری ہے ایک مرد اور ایک عورت کی جہدت سے حرمت کا ثبوت نہیں ہو سکتا اگر خامد منکر ہے اور دو محتمت علیہ قواہ موجود نہیں تو حرمت مساہرت کے ثبوت کا حکم نہیں کیا جائے گا تو یہ تو تھی حرمت اس وحہ مساہرت کے حوالے سے کچھ بات چیت تو اس کی لیے بڑا خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں آپس کے جو رشتے ہیں خاص طور پر سالیوں کے ساتھ سسرالیوں کے ساتھ تو اس میں نحط احتیاط کرنے چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ خاص طور پر جو مرد اور عورت کا جو تعلق ہے چاہے بچوں اور بچیوں کا تعلق ہو اس میں بڑا خیال کرنا چاہیے اور تعلق کو بڑا سوچ سمجھ کر یہ تعلق قائم کرنا چاہیے اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے اور اسلام نے جو حکمات ذکر کیے ہیں وہ بھی تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی ذکر کیا گئے ہیں امید ہے آپ کو پورا ٹاپک سمجھ آگے ہوگا وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم